دوستو اور بزرگو پسر کرو اپنے آپ پر اگر کوئی آ کر آپ کو ڈراتا ہے تو آپ کو ڈرنے اور گبرانے کی ضرورت نہیں ہے بارت ہمارا تھا ہمارا ہے اور رہے گا ہم کو کوئی دیج بکتی کے سیٹیفیکٹ در اندر موڈی امید شاہ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو دیج بکتی کے سیٹیفیکٹ کانگریس اور کوئی کسی پارٹی یا لیڈر سے لینے کی ضرورت نہیں ہے بھاجب کو ہرا نہیں پا رہی ہے تو میری آپ سے یہ درخواست ہے گزاری سے کہ آپ کو اپنے فیصلے میں تبدیلی لانا پڑے گا جب ستاویس سال سے آپ مسلسل کوشش کر رہے ہیں بھاجب کو ہرانے کی تو میری رائے میں لگ جائے گی تو میری صرف کسی پارٹی کو ہرانے کیلئے آپ اوٹ دے رہے ہیں یہ آپ کی آپ کا فیصلہ ضرور ہے مگر آپ کا فیصلہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے کیونکہ آج آجی کے دن سمیدھان کو ہم نے ایڈاپ کیا تو میری آپ شدبن گزارش ہے کہ آپ ایک مرتبہ جیتنے والی پارٹی کے حق میں اپنا اوٹ دیجئے اور اس جیتنے والی پارٹی کا نام اور اس کو مدوار کا نام سابر قابلی والا ہے اور منلس اتحاد المصرمی ہے دوسری اہم بات جو میں آتیسری اہم بات جو میں آت سرس کرنا چاہتا تھا دن مومبئی میں پاکستان سے لشکر تیبا کے حافظ سعید کے ٹریننگ میں دہشتگرد مومبئی کی سڑکوں پر ویٹی سٹیشن پر فائنسٹار ہوتلوں میں جس میں تاج کی ہوتل بھی شامل ہے ان دہشتگردوں نے بھارت کی سرزمین پر خون کی ہولی کھیلی جو پاکستان سے آئے تھے اور معصوم لوگوں کا ان نے ختلیان کیا تو یہ آدھی کے دن اسی وقت شام کے وقت میں پورے ملک میں ایک دوفان کا ماحول تھا لوگ و نظارے ٹی پر دیکھ کر پریشان تھے کہ آکر یہ کون شیعتین ہے جو پاکستان سے آ کر ہمارے ملک کی سرزمین پر معصوم لوگوں کو اپنے بندوق اور اپنے بموں سے ان کو ختل کر رہے ہیں تو آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ان دہشتگردوں کو جو پاکستان سے آئے تھے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمارے ممبئی پولیس کے بہدر افسر شہید ہو گئے انہوں نے اپنی جان کی عظیم خربانی دی جس میں ہیمن کر کرے کا نام ہم کبھی نہیں بھول سکتے اس ہیمن کر کرے نے گاما ہسپٹل میں ان دہشتگردوں کو پکڑنے کے لیے گھجاتا ہے اور بات میں خبر آتی ہے کہ ہیمن کر کرے کو ان ظالم پاکستان سے آئے دہشتگردوں نے ہیمن کر کرے کی جان لے لی اور بھی کئی بہدر پولیس افسروں نے ہیمن کر کرے کے ساتھ اپنی جان کو خربان کر دیا اس دیش کے لیے اجمل کشب کو پکڑنے کے لیے ایک بہدر پولیس کانسٹیبل نے اپنی جان کو خربان کیا اور وہ ظالم اجمل کشب کو زندہ پکڑا گیا تو میں آج یہاں کھڑے ہو کر ان تمام بہدروں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اپنی جان کو خربان کیا اس دیش کے لیے اس ملک کے لیے وطن عزیز کے لیے اور پاکستان سے جو دائشت گرد آئے تھے ان تمام کا خاتمہ بھی کیا اور ایک کو زندہ پکڑا مہمن کر کرے کے ساتھ ان تمام پولیس کے اہدداروں کو جنہوں نے اپنی جان کو خربان کیا ان کو سلام کرتا ہوں اور ان کی پریوار کو ان کے خاندان والوں کو ہم سلام کرتے ہیں کہ ان پریوار والوں نے اپنے پتی کو کھویا ان کی اولاد نے اپنے والد کو کھویا اور وہ ایسا غب ہے کہ زندگی بھر جو ان کی زندگی میں ایک ویکیوم اور خلا پیدا ہو گیا وہ کبھی پر نہیں ہو سکے گا ہم صرف ان کو یاد کر سکتے ہیں اور ان کی خربانی کو اگر ہم رائے گا جانے دیں گے اگر ہم ان کو بھلا دیں گے تو پھر ان کی خربانی رائے گا جائیں گی تو ہم کو ہمیشہ جب نومبر 26 آئے گا ہم کو نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان سے دہشتگرد آئے تھے اور ممبئی کی سڑکوں پر انہوں نے شیطان کا ناج کیا اور کئی معصوم بھارت کے خواتین کو مہیداؤں کو بزرگوں کو بچوں کو اپنی دہشتگردی کا شکار کر کے ان کی جان لے لی ہم سلام کرتے ہیں ہیمن کرکرے کو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں جب ہم ہیمن کرکرے کو یاد کرتے ہیں تو بھارتی ایجندہ پاٹی میں بھاجپا میں ایک ایم پی ہے مدیہ پردیش سے ایم پی ہے وہ بھی مہیلہ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ہیمن کرکرے کو شراب دیا تھا اسی لیے ہیمن کرکرے مر گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں بھاجپا کے لوگوں سے کیا ہیمن کرکرے کو پاکستان سے آئے وے دہشتگردوں نے ختل نہیں کیا تھا تو کس گنیان پر بھاجپا کی ایم پی نے اس وقت یہ بیان کیسے دیا تھا کیا جورت اس بھاجپا کی ایم پی کی کہ وہ ایک ملک کے بہدر کو جس نے دہشتگردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے ٹررس سے مقابلہ کرتے ہوئے آتنکوادیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان کو خربان کر دیا اس ہیمن کرکرے کے بچے یتیم ہو گئے اس کی بیوی بیوہ ہو گئی مگر بھاجپا کی ایم پی اس نے کہا کہ میں نے شراب دیا تھا اب آپ بتائیے بھاجپا جس کو پاکستان کے دہشتگردوں نے مارا ہوا کہتی ہے کہ میں نے شراب دیا اس لیے وہ مر گئے یہ دیش بھگتی ہے بھاجپا کی اس انفیقی اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے مگر ہم ہیمن کرکرے کے ساتھ جو ہمارے بہدر فولیس کے عددار ہماری رکشہ کرتے ہوئے دیش کی رکشہ کرتے ہوئے مر گئے ہم کبھی نہیں بھولیں گے ہیمن کرکرے کو اور وہ اجمل قصب ہم نے بھارت کے خانون کے تحت اس کو جیل میں رکھا کوٹ میں کیس چلایا اور اس کو سزا دی اس کو پھانسی دی گئی تھی اور جب اجمل قصب کو پھانسی دے دی گئی تو حکومت نے کہا کہ اس کو دفنانے کے لیے خبرستان کے لوگوں سے کہا کہ اس کو دفنا دو میں سلام کرتا ہوں ممبئی کے اس خبرستان کے ذمہ داروں کو جنہوں نے کہا کہ ہم اپنی بیش کی سرزمین اس جنور کو نہیں دیں گے جس نے ہمارے دیش کے لوگوں کی جانے لی بیعتنک وادی ہے میں سلام کرتا ہوں ہم نے اجمل قصب کو بھارت کی زمین میں دفنا نے نہیں دیا آج یہ ہماری دیش بکتی ہے یہ ہماری محبت ہے اس وطن سے کیوں نہ ہوں ہم کو اس دیش سے محبت کیونکہ اس دیش کو آزاد کرانے میں مرہا بولکرام آزاد نے جیل کی صحبتوں کو برداشت دیا جوہر برادران نے اپنی زندگی کے چین و سکون کو برباد کر دیا ایک بھائی کو لندن گئے تھے انگریزوں سے بات کرنے کے لیے اور انہیں کہا تھا انگریزوں سے کہ اگر مجھے آزادی نہیں ملے گی تو بھارت کو زندہ جانا پسند نہیں کروں گا ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی لاش کو بیت النقدس میں تفنایا گیا کیونہ ہوں ہم کو اس دیش سے محبت کہ ہمارے بزرگوں نے علامہ فضلہ خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا تھا اور کالا پانی کی سزا پاٹی اور جب ان کے بیٹے نے علامہ فضلہ خیر آبادی کے رہائی کا آڈر لے کر آئے تو معلوم ہوا کہ علامہ فضلہ خیر آبادی دنیا سے چل بسے کہ فائد اللہ کافی نے اس دیش کے لیے اپنا سب کچھ خوربان کر دیا پھانسی کے پر چڑ گئے کیوں نہ ہوں ہم کو اس ہمارے وطن عزیز سے محبت کہ جہاں پر ہمارے علماؤں نے شیخ محمود الحسن نے حسین احمد مدنی نے ان ذمہ داروں نے مسائب اور مشکلات اتھائیں اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے انگریزوں سے اس دیش کے چپے چپے سے ہم کو محبت کی اور رہے کی ہم جب پیدا ہوتے ہیں اپنی ماں کی کوک میں نو مہینے رہے کر ہم اسی زمین پر پیدا ہوتے ہیں اور جب اللہ کی طرف سے گلاوہ آتا ہے تو ہم اسی زمین پر چلے جاتی ہیں اس ملک کے خبرستان بھارت کیلسن کے سماج کے وفاداریوں کی نشان پر ہے ہمارے خبرستان ہمارے وفاداریوں کی نشانی آئے اگر آج پہ اٹھ کر کہتا ہے ہم سے دیش بکتی کی بات کرتا ہے ہماری وفاداری پر شک کرتا ہے تو دھم سے ہی کہیں گے کہ جاؤ یہ خبرستانوں کو دیکھو کہ ہم جب پیدا ہوئے تو آتھ کھولی ہمارے کان میں ازادی گئی اور ہم نے اس دیش کے لیے کان کیا اب جو ہم چلے بھی گئے تو سینہ تان کر اس زمین میں سو رہے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں پتر کرو اپنے آپ پر اور اگر کوئی آ کر آپ کو ڈراتا ہے تو آپ کو ڈرنے اور گبرانے کی ضرورت نہیں ہے بھارت ہمارا تھا ہمارا ہے اور رہے گا ہم کو کوئی دیش بکتی کے سیٹیفیکٹ در اندر موڈی عمید شاہ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو دیش بکتی کے سیٹیفیکٹ کانگریس اور کوئی کسی پارٹی یا لیڈر سے لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی نہیں تھا جب ہم اس ملک کے لیے لڑ رہے تھے سمیدھان بنایا تو بابا صاحب امیت کر نے سمیدھان بنایا اگر بابا صاحب نہیں ہوتے تو سمیدھان نہیں بنتا یہی بابا صاحب امیت کر نے سمیدھان بنایا اور کمزوروں سے کہا مظلوموں سے کہا ذلیتوں سے کہا آدھیوازیوں سے کہا السنگیت مسلمانوں سے کہا کہ میں تو سمیدھان بنا دیا ہوں اب تم کو اس سمیدھان کو استعمال کر کے اپنے مقدر کے فیصلے کرنا پڑے گا تم کو طاقتور بننا پڑے گا میں تم کو اوٹ ڈالنے کا افتیار دے رہا ہوں تم اوٹ کے ذریعے اپنی لیڈرشپ کو پیدا کرو اپنے خواہد کو پیدا کرو تاکہ تمہاری آواز اس دیش کے پارلیمنٹ اور مدان سبا میں گوجھیں آج اگر ہم کو خراجی عقیدت پیش کرنا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے بھارت کائین اور سمیدھان بنایا تو آپ کو طاقتور بننا پڑے گا آپ کو اپنی سیاسی لیڈرشپ کو بنانا پڑے گا آپ ہی کی صفوں سے کوئی آپ کا لیڈر بننا پڑے گا آپ کو اشتدان سبا سے قابلی سابر قابلی والا کو گوجھرات کی بیدان سبا میں اپنے ملے بنا کر بھی جانا پڑے گا تب ہی جا کر ہم مولا ملکلم آزاد کو خراجی عقیدت پیش کر سکیں گے تب ہی جا کر ہم بابا سائی و پینٹر کو خراجی عقیدت پیش کر سکیں گے میری عزیز دوستوں اور مزرگوں میری زدہ اور مار پہنوں میرے قیور نوجوان ساتھیوں یہ میری آپ شیلتے جاہے گزاریش ہے کہ آپ اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کریں اور اس آج کے دن جو سمیدان دیوست کے طور پر منایا جاتا ہے صرف سمیدان کو نہ دیکھیں بلکہ سمیدان میں کیا لکھا گیا اس پر غور کریں اور جب سمیدان بن گیا لاغو ہو گیا اس دیش میں اور جب پہلی سمیدان کی کتاب بنائی گئی جو آج بھی بھارت کے لوگ سبا کی لیبراری میں میں نے کئی مرتبہ اس کو دیکھا جو لوگ آج آ کر اسد الدین اویسی کی وفاداری پر شک کرتے ہیں ارے سنو کانگریس اور آر ایس ایس اور بھاجف والو جب اس پہلی سمیدان کی کتاب لکھی گئی اس کتاب میں کئی بڑے بڑے لوگوں کی تصاویر ہے رام شیطہ کی فوٹو ہے لکشمن کی فوٹو ہے اس میں گروہ نانک کی فوٹو ہے اس میں بڑے بڑے اس ملک میں جنہوں نے تاریخ بنائی ان کی تصاویر ہے اور آپ کو معلوم اس پہلی کتاب میں ٹیپو سلطان کی بھی فوٹو ہے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ کی فوٹو ہے لکھنے والوں نے سنویدان لکھنے والوں نے ٹیپو کی فوٹو دالی تھی اس میں جانسی کی رانی کی فوٹو ہے آج ہم سے کہتے ہیں کہ تم وفادار نہیں ہو ارے اس کتاب لکھنے میں انہوں نے ٹیپو کی فوٹو دالی تو ٹیپو سلطان دالوں ہوا کہ ٹیپو سلطان اس ملک سے محبت کرنے والا تھا جس نے انگریزوں کی غلامی کو خبول نہیں کیا اور شہادت کو تسلیم کیا جس نے اپنی جان کو خوربان کر دیا اس ملک انگریزوں سے آزادی دلانے کے لیے اس نے کہا تھا کہ سو سال کی غلامی سے ایک دن کی آزادی بہتر ہے تو پہلی سنویدان کی کتاب میں شہید ٹیپو سلطان کی بھی فوٹو ہے میں اس لیے سمجھا کہ اس موقع پر بولا جائے یقیناً یہ چناؤں کا جلسہ ہے مگر اگر میں آج کے اس تاریخی دن ان باتوں کو نہیں کہوں گا تو میں اپنے آپ سے انصاف نہیں کر پاؤں گا میرے عزیز دوستوں میرے بزرگوں میری زندہ اور ماں اور بہنوں ہم نے سنا سابر بھائی کی تفریر کو آپ نے سنا جعفر حسین میراج کی تفریر کو مجھے ابھی عارف صحاب بتا رہے تھے کہ کانگریز کے لوگ آپ کے محلے میں گلی کوچوں میں پھر پھر کر کہہ رہے کہ منجلز کو اوٹ دینا ہے تو مت دو ورنہ بھاجب جیت جائے گی میں کانگریز کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ کانگریزیوں یاد رکھو وہ دن چلے گئے درانے کی دن چلے گئے تم اگر آ کر یہ کہو گے کہ اگر منجلز کو اوٹ دو گے تو بھاجب آ جائے گی تو مجھے وہ ڈائلاؤگ یاد آ رہا ہے کہ سو جاؤ ورنہ گبر سنگھ آ جائے گا کانگریزیوں یہ گبر سنگھ کے باپ کا نام اصد الدین ہوئی سی ہے یاد رکھو اب انشاءاللہ تعالیٰ تم ہمیشہ کے لئے سو جاؤ گے تم بھاجب کا ڈر ہم کو مند دلاؤ اس گلی کوچوں میں ماں نے کہا جب جا کر کانگریزیوں نے کہا کہ بھاجب آ جائے گی تو ہماری ایک ضعیفہ نے کہا کہ چل جا یہاں سے اویسی آئے گا اویسی کھہرے گا موسیقی موسیقی